موسیقی نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ سونیا چوہان حمر 36 گرد میں آپ سب ہی کا سواگت ہے رکھ کرتے ہیں خبروں کیوں کوربہ لوگ سبھا میں تین بار آم چناؤ ہو چکے ہیں اور اب دوہزار چوبیس میں چوتھے بار لوگ سبھا کا چناؤ ہونا ہے اور اس سیٹ کی بات کریں تو ایک بار کانگریس اور ایک بار بیجی پی کو اب تک موقع ملتا رہا ہے اور اس سیاسی پرمپرہ کی شروعات پریسیمن کے بعد پہلے چناؤ سے شروع ہو گئی ہے اور اس بار کانگریس اور بیجی پی دونوں ہی پارٹی سے مہلہ پرتیاشی آمنے سامنے ہیں اور یہ مقابلہ بہت ہی روچک ہونے والا ہے دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ چھتوزگڑ کی گیارہ لوگ سبھا سیٹوں میں سے ایک کوربہ نرواشت شیطر کے بات کی جائے تو یہاں لگاتار کسی ایک پارٹی کا کمسہ نہیں رہا کوربہ سیٹ پر تین بار آم چناؤ ہوئے ہیں اور اب دوہزار چوبیس میں چوتھی بار لوگ سبھا پر چناؤ ہونا ہے یہاں سے برطوان میں کانگریس کی جوٹکنا مہل سانسر ہے پانچین ایک بار پھر اور پر گھروں سا جتایا انہوں نے دوبارہ چکیٹ دیا گیا ہے اب وہ بیجی پی پرتیاشی سروج پاندے کے سامنے چناؤی رن میں اترے گی یہاں سے سمجھتہا پہلی بار بہلا پرتیاشی کے خلاف بہلا پرتیاشی ٹپ کر دیتی نظر آئیں گی پہلے بار سروج پاندے درگ کی جنہا اس پار پوربت سے لوگ سبھا چناؤں لڑ رہی ہے کیا نام ہے کہاں رہتے ہو کٹ گھڑا راجنی سی کوئی روچی ہے کسی پارٹیز نہیں جوڑے ہو سنتے تو جرور ہوگے سوچار بھی دیکھتے ہوگے کیا بہتر لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے سارے لوگ دیش کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا کیا لگتا ہے بول تو سبھی رہے ہیں مودی جی بھی بول رہے ہیں راحل بھی بول رہے ہیں پیلتا بھی بول رہی ہے رامن بھی بول رہے ہیں کیا ان کا بولنے میں اچھا لگتا ہے کسیسا لگتا ہے ان لوگ دیش تماش پریوار کے بھلے کیلئے کچھ بول رہے ہیں پالٹی کو بھون لے کیلئے جوڑوں پچک پالٹی ہی بھول رہے ہیں نہیں اپنے کو لگتا ہے ہمارے بچوں کا بھیکوشک لیے کچھ بول رہے ہیں یا دیش کے لیے کچھ بول رہے ہیں اور اس کے بارے پینکой تکیار میروں کو کسنا کچنا بھی نہیں ہیں کچھا کام کرتے ہیں مائید آئیور آتی ہے پرائیوٹ گاڑی چلاتی ہے پچک چا تکلیف آتی ہے رجتے میں پرسکرہ پولیس کی چیکنگ پولیس کی چیکنگ روڑ سے تو کوئی تکلیف ہوگی نہیں روڑ سے تکلیف نہیں گراہکو کا بیوہار کچھ رہتے ہیں ان کی بات بھی سنتے ہوگی سنتے ہوگی کچھ مجھدار چیز ہوئے یا کچھ رائی جیتی کچھ کوئی بولتا ہوگا بولنے کے لئے جو بولتے ہی ہیں ہم سنتے ہیں بھاٹ کے اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ بھولنے ڈیش کی نیتولت پرتی رائے اچھی ہے بری ہے رائے تو سب کالکالک رہتا ہے مودی جی کہتے ہیں کہ میری گارنٹی ہے لوگ کر رہے ہیں بھروسہ کچھ بات کرتے ہیں بات تو ہوتا ہی ہے جیسے بھاٹ کے والے ہیں تو اپنے ہی حساب سے بولتے ہیں نہیں لیکن جو ٹیکسی میں گھرھاگ بیٹھتا ہے وہ دونوں پکشو کا رہتا ہے جیسے کانگریس پرتیاتی لوگ باتیں مانگی ہیں وہ اپنے بارے ہم بولیں گی جیسے بجیٹی بارے بارتے ہیں وہ اپنے بارے ہم بولیں گی کیا لگ رہا ہے کڑیورا میں اس بار کڑیورا تو کانگریس کا ہے کیونکہ تانہ کھار بلاک کا جو کڑیورا ہے یہ کانگریس پنجا شاپ کریں گی تو لیکن جو بی جے پک سرکار بولتے ہیں کہ سانسد لا پتا ہے کوئی کام ہی نہیں کرتی ہے کوئی دیکھ رہی نہیں اس کو بہت سانسد لا پتا ہے یہ سو دن میں بھارتی جنت اپارٹین کچھ ایسا کی ہے جس کا نام لیا جا سکے یہ جو پائزہ مندرہ ہی ہو جنا یہ ڈالا ہے سانسد لا پتا ہے اور دوسرا جو سکسٹیدی والی بات ابھی کلیار تو کر نہیں پائے اس کی بارے میں اس کو بھی کم کیا نہیں سو اور پہ کم کیا تو پورے دیش کے لیے کم ہو جائے اور سکسٹیدی کتنا کم ہوئی ہے یہ ملوم نہیں ہے کانگریس کا محول ہے کابر آئے ہیں کابر آئے ہیں منجاو ہے ووٹ دے بار ملوم نہیں ہے کابر آئے ہیں کابر آئے ہیں ووٹ دے تھی سکسٹیدی کامپر چاہتما بھی کالا دے تھی کابر کابر کامپر آئے ہیں ملوکہ ملوکہ ترنان قبعہ چھوڑنا نہیں آلا سعливо ہوتا کائیں nea کانگریس کانگریس قال کاأ کے سوالہ تو ک familی 가져 merit نہیں نہیں اورے پہنے 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 رہے ہیں کیا کھڑے ہو شرہ کھڑے ہو مہم converہ蒲ہا جانٹھ ہے کن آمد آمد رہی ہے رقونہ داس مہم پہنے 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 ر palace ہوئی ہے کیا اس نے کیا کر دی انتہ itsان ملکتا ہوں جانتیوا لوگ ذکر میں ڈیکھیں ہمیں رروس رکھیں ہمیں ڈیکھیں ہمیں ڈین ہزار جانتی ہیں رکھیں ہمیں ڈیکھیں ہمیں ایک لاکھ روکیہ سالانہ دوہو بولے تن لہ جانت ہے سننے ہاتھ نہیں سننے ہاتھ مہتاری وندنہ کے وہاں تو آتھ ہیں آتھے تو کھولا میلا تھے آتھے اور کون کون تھے دھرما دھرما بہو مانا ہاں ریڈیو سنتھس نہیں سمچہ سب جیے بیشے سب جیے بیشے سب جیے بیشے تبی انگل ہے تھوڑی ہاتھ ہو بھی یہاں سوڑی ریل سوڑی ریل مانڈی بھی تین جاتے ہیں آتھے ہی سوڑی ریل ملانا ہے سب جیزمہ آمدھ سندھے لیکہ لفت سے ہے آتھے کئی کرتے ہیں آتھے یہ کھڑے ہیں گوووے مہاں بیٹا تھے آتھے سلینڈر کے پیسے ہی سے کچھ کمی ہوئی آتھے 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 ممانی کمتی نہیں کرے ہیں آتھے تو بولیت تو رہی آتھے خجابی سلما مددر ہے وہ تو پورا سب بر کر دیتا ہے سوڑ جن کم کرے کر کے آتھے اور جن آؤں کہی رہے اس کے ساڑے چارم سماتے دوں پانتو ختم آئی تین میں آئے آجانویچ نہیں کر رہا آتھے آتھے جیسے مہتاری ون میں ہے مہا لکشوی وچنہ ہے بس دو مہینہ میں کچھ جار پا ہے دو مہینہ میں دو ہزار پا ہے آتھے اچھا آپ کا جات کا تنکہ نہیں بڑھے ہیں اچھا راہول گاندی وہ ایک اکلاک دیں گے سنے ہو پتیات نہیں ہو جب نہیں دے ہے تو کئی تو بھروسہ جا گی سرکار بنی تو تب دیں سرکار تو بنے نہیں ہے اب تو ملہب بھروسہ نہیں ہے تو بنوچ نہیں کریں بنی بنا بھروسہ نہیں وٹ دیتھا ہاں ہاں وٹ دیتھا ہر سال سب مہجد کا چناؤ ہو تھے ہاں کون سکولاں کارتے ہیں پرماری پرماری سکول کون ہاں بولے رہی اس کی تنکہ بڑھا ہو کر کے موڈیاں بولے رہی ہاں ہاں کون ہاں بولے رہے ہیں موسیقی 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 شیدھرم لال کوشک جی، ہمارے ورش ساتھی پنو لال محلے جی، ہمارے زلہ کے ادھکش سی سیلش پانڈے جی، سشان شکلا جی، دھرم جی سنگ جی، انراغ جی، سممانت منت سبھی ودھائک گنڈ اور یہاں اتنی بڑی سنکھیا میں اکتر آئے دیویوں اور سجنوں میرے یوہ ساتھی اور میڈیا کے میرے ساتھی، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے میرے ساتھی آج مجھے ماں کوشلیہ کے اس پرنے دھبھومی پر آنے کا سو بھگے ملا ہے اور جس گرم جوشی کے ساتھ، جس اتساہ کے ساتھ، جس اومنگ کے ساتھ اور جس بڑی سنکھیا میں موسم کے خراب ہونے کے باوجود بھی آپ سب لوگ یہاں اپسٹھت ہوئے ہیں، آپ کا اتساہ، آپ کا اومنگ، آپ کے مند میں جو چاہت ہے وہ میں سپشٹ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ نے توکم ساہو جی کو لوگ سبھا میں بھیجنے کا نرنے بنا لیا ہے اس کے لئے میں آپ کو وشیش کر کے دھنیواد دیتا ہوں میں جب یہاں راجنیتک درشتی سے آپ سب کے بیچ میں چرچہ کرنے کے لئے آیا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے میں دھنیواد بھی دینا چاہتا اور دونوں ہاتھ جھوڑ کر کے آپ کو دھنیواد دینا چاہتا کہ آپ نے پچھلے تین مہینے پہلے جب میں یہاں آیا تھا اور ویدان سبھا کے چناؤ کے پرچار میں ہم سب لوگ یہاں اپسٹت ہوئے تھے تو آپ نے پردان منطری موڈی جی کی نیویدن کو سنا سمجھا ہم سب کے نیویدن کو آپ نے سمجھا اور آپ نے بغیل کی کشاشت سرکار کو اکھاڑ پھیکا اور بھارتی اجنتا پارٹی کی سرکار بنایا اس کے لیے آپ کا وشیش کر کے دھنیواد کیونکہ آج ہم سشاسن کے کال میں چل رہے ہیں آپ نے پردان منطری موڈی جی کی بات سنی اس پر وشواس کیا اس کو آگے بڑھانے کا پریاس کیا اس کے لیے وشیش کر کے آپ کا میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں مطروں میں یہاں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے چناؤں میں جو آپ کا ووٹ کا محتو ہے وہ بہت محتپون ہے وہ بہت بڑے بڑے کام کراتا اور بڑے بڑے فیصلے لینے کی طاقت رکھتا اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ طاقت آپ کے پاس ہے آپ نے دوہزار چودہ میں موڈی جی کو چناؤ جتایا پردان منطری بنایا جو دیش بھارت دیش پچھڑ رہا تھا وہ پانچ سال کے اندر اگرگنی راجوں میں آ کر کے کھڑا ہو آپ نے دوہزار انیس میں اپنے ہی مت کا پریوک کرتے ہوئے اس انگلی کا پریوک کرتے ہوئے آپ نے دوہارہ پردان منطری موڈی جی کو پردان منطری بنایا آپ نے چناؤ جتایا آپ کے چناؤ جتانے کے مادیم سے ایک مجبوط ایک ستھر ایک طاقتور اور اچنتا کے حط میں کرنے والے کام کی سرکار موڈی جی کے نیتر تمہیں بڑھی اور فرق کیا پڑا فرق یہ پڑا کہ آپ اور ہم انیس سو اکی آون باون سے چار چار پیڑیاں بی جے پی اور جنسن کی کھپ گئیں ہم نارے لگاتے رہے ایک دیش میں دو نشان دو ویدھان دو پردان نہیں چلیں گے جمہو کشمیر میں دو جھنڈے تھے ایک جھنڈہ بھارت کا اور ایک جھنڈہ جمہو کشمیر کا جمہو کشمیر میں دو ویدھان تھے ایک ویدھان بھارت کا اور ایک ویدھان جب ان کی ویدھان سبھا پاریت کرے تب جا کر کے وہ قانون بنتا تھا اور اسی طریقے سے ان کو ایک ادھکار دیا گیا تھا دھارہ تین سو ستر کے تحت ہم دھارہ تین سو ستر کے خلاف لڑتے رہے لیکن جب آپ نے موڈی جی کے نتوط میں آپ کی انگلی نے کمل کا بٹن دبایا اور سر سرکار مجبوط سرکار دی تو چھے اگست دو ہزار انیس کو پردان منطری کی اچھا شکتی نے دھارہ تین سو ستر کو دھارہ چاہی کر دیا یہ راستہ بھی ہم نے دیا ہم نے ہم نے دو ہزار انیس سو ستانوے انٹھانوے میں پالنپور میں ہم نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم رام مندر بنانے کا راستہ پرشست کریں گے انیس سو سنتانوے انٹھانوے میں آپ سبھی لوگ نعرہ لگاتے تھے ایک بار نہیں انویکو بار آپ گئے آئے کبھی آپ نے شلہ پوجن کیا کبھی آپ نے انے کارکرموں میں بھاگ لیا کبھی آپ نے کارسیوہ میں بھاگ لیا بار بار آپ نعرہ لگاتے تھے رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے اور ہمارے ویروڈھی ویشیشکر کانگریس پارٹی اوپھاس اڑاتی تھی مجاک اڑاتی تھی رام للا تم آؤ گے تیتھی کب بتاؤ گے ہم نے ان کو تیتھی بھی بتائی آپ کے انگلی کی طاقت نے پھر سے موڈی جی کو سرکار میں لایا اور موڈی جی کے نتطوں میں رام مندر کا راستہ پرشت ہوا اور بائیس جنوری کو بھاگ لے رام مندر کا پران پر تشتہ ہوئی یہ مجبوط فیصلے یہ مجبوط فیصلے لیے گئے آپ کو معلوم ہے کہ 1947 کے بعد ویبھاجن کے بعد کئی لوگ بانگلہ دیش میں جو سمیں ایس پاکستان تھا کئی لوگ پاکستان میں اور کئی لوگ افغانستان میں دھارمی کارنوں سے پرساریت ہو کر پھر چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو پارسی ہو یہ وہاں سے نکالے گئے تھے اور ان کو یہاں پر ناغرکتہ دینے کا سوال تھا سبھی لوگ بولتے تھے کہ ناغرکتہ دی جائے گی پور پرسار منتری منمہان سنگھ بھی بولتے تھے لیکن ناغرکتہ دینے کی ہمت نہیں تھی تشتی کرن کی راجمیتی میں ڈوبے ہوئے تھے مائنورٹی کی پولٹک سے ڈبے ہوئے تھے یہ موڈی جی کو آپ نے طاقت دی اور اس طاقت کے کارن یہ سی اے اے سیڈیزن امینمنٹ ایکٹ لاغو ہوا قانون منع اور جو لوگ بھارت میں آئے تھے ان کو ناغرکتہ پلان کرنے کا کام یہ ستھر سرکار مضبوط سرکار مضبوط سرکار کے نشانی آپ کو معلوم ہے موڈی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوا سب کا فریاد ہماری مسلم بہنیں تین طلاق کے کارن ان کو آزاب جیون نہیں مل رہا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تین طلاق تمہاب کرو پاکستان میں تین طلاق نہیں ہے جو اسلامی دیش ہے بنگلہ دیش میں تین طلاق نہیں ہے جو اسلامی دیش ہے افغانستان میں تین طلاق نہیں ہے جو اسلامی دیش ہے انڈونیشیا میں اسلامی دیش ہے وہاں تفن تین طلاق نہیں ہے ایران میں نہیں ہے ایراک میں نہیں ہے لیکن ہمارے بھارت میں تین طلاق چل رہا سپریم کورٹ نے کہا ہٹاؤ کسی میں طاقت نہیں تھی یہ آپ کی انگلی میں طاقت تھی آپ نے کمل کا بٹن دبایا ادھر موڈی جی نے مسلم بہنوں کو آداد کر دیا اور تین طلاق کے اس کالے قانون سے چھٹی دلا دی فیلال اس بولٹین میں تاہی زیادہ خبروں کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ تمسکار